بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ ویڈیو میں خان عبدالغفر خان کی جو تاریخ میں باچا خان کے نام سے مشہور ہے اس کے نام کر دیتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں باچا خان کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا ہے یعنی وہ آدمی جس نے ہندوستان کی آزادی کیلئے انگریز کے خلاف جو جہاد کیا تھا اور تاریخی قید یعنی پندرہ سال قید اس آدمی نے جل میں گزارے تھے اس آدمی کا تاریخ میں نام نہیں ہے تاریخ میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، علام اقبال، محمد علی جناہ وغیرہ کا ذکر ہے لیکن یہ آدمی جس نے اپنی پوری عمر انگریز کے خلاف جدوجہد کی ہے پندرہ سال جیل انگریز کے دور میں گزاری ہے یہ نہیں تاریخ میں اس آدمی کا ذکر نہیں ہے پیچھلے دنوں باچا خان کا ایک کتاب میرے ہاتھ آیا جو اس نے اپنے حالات زندگی پر لکھا ہے زما جن یہ اس کی آرٹو بائی گرافی ہے اس نے اپنی حالات زندگی لکھی ہے تو اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو حقیقت یہ ہے کہ اتنا مجھے پسند آیا کہ پانچھے مرتبہ اس کتاب کو میں نے پڑھا اور بار بار یعنی اس کتاب کو پڑھنے کو جی کرتا ہے اور اس کتاب سے مجھے باچا خان کی حالات زندگی معلوم ہوا کہ اس آدمی نے کتنے جدوجیت کی ہے تو آج اس کے کتاب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بچا خان کے بارے میں یعنی آپ کو بھی کچھ معلومات آئیں گے کہ یہ آدمی یعنی کیسا آدمی تھا تو اس کتاب میں بچا خان اپنا سن پیدائش لکھتا ہے لکھتا ہے کہ ان دنوں تاریخ پیدائش لکھنے کا رواج نہیں تھا لیکن کہتا ہے کہ مجھے میری ماں کہتی تھی کہ ڈاکٹر خان صاحب کی جب شادی تھی تو آپ کی عمر گیارہ سال کی تھی تو بچا خان لکھتا ہے کہ انیس سو ایک میں ڈاکٹر خان صاحب یعنی گیارہ سال عمر میں سے بڑھا تھا تو کہتا ہے کہ انیس سو ایک میں ڈاکٹر خان صاحب کی شادی ہوئی تھی تو کہتا ہے کہ ماں مجھے کہتی تھی کہ آپ کی عمر گیارہ سال تھی جب بچا ڈاکٹر خان صاحب کی شادی تھی تو کہتا ہے کہ میں بجا تو پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری سن پیدائش اٹارہ سو نبے ہے اور اسی طرح یعنی اپنے والد جو اس کا نام بہرام خان ہے اس کا تذکرہ ہے اسی طرح اس کا دادا ہے سیف اللہ خان اس کا تذکرہ ہے پھر پردادہ عبید اللہ خان اس کا تذکرہ اس کے تام میں وہ کرتا ہے تو اپنے والد بہرام خان کا جو تذکرہ کرتا ہے تو اس میں کسی جہاد جو دجہد انگریز کے خلاف یعنی اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے البتہ دادا سیف اللہ خان کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ انگریز کے خلاف اس نے جہاد کیا تھا اور اسی طرح جو پردادہ ہے عبید اللہ خان اس کا تذکرہ بھی اپنے کتاب میں کرتا ہے کہ اس نے دورانیوں کے خلاف یعنی کہتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے اس مل پر دورانیوں کی حکومت تھی تو کہتا ہے کہ اس کے خلاف اس نے کچھ جدوجہد کی تھی اور پھر سزا کے طور پر میرے پردادہ عبید اللہ خان کو دورانیوں نے پانسی کی سزا دی تھی تو یہ ایک طرح کی یعنی یہ بچہ خان میں جو جذب جہاد تھا یہ بھی ایک جنیٹک یعنی وراستی اس کے دادا پر دادا بھی جو باہر سے قومیں آتی تھی اور وہ ان کے خلاف جدوجہد کرتی تھی تو بچہ خان میں بھی یہ جذب جہاد یعنی جنیٹک تھا دادا پر دادا سے یہ جذبہ یعنی اس میں آیا تھا اس کتاب میں یعنی والدین کی بارے میں وہ لکھتا ہے اپنے والد کی بارے میں لکھتا ہے کہ میرا والد بڑا آجز منکسر المزاج بڑا پرزگار بڑا متقی یعنی انسان تھا یعنی اپنے باپ کے بارے میں وہ یہ لکھتا ہے کہ وہ بڑا پارسہ نیک متقی پرزگار آجز انکسر المزاج طبیعت کا مالک تھا اور کہتا ہے کہ اتنا آجز دا کہ جب ہمارے حجرے میں کوئی مسافر آتا تھا تو دو مسافر تین مسافر کہتا ہے یہ رات کو ہمارے حجرے میں آتے تھے پرانے زمانے میں یعنی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی گھر ہوٹلیں نہیں ہوتی تھی تو یہی مسافر لوگ خان خوانین کے حجروں میں یعنی چلے جاتے تھے تو کہتا ہے بچہ خان جب کوئی مسافر آتا تھا تو بچہ خان کبھی یعنی ان کو نہیں نکالتا تھا ان کو جگہ دیتا تھا یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ کانا خود یعنی گھر سے لاتا تھا کہتا ہے ایک سب ہاتھ میں ٹرے ہوتا تھا سالن وغیرہ سر پر روٹیا ہوتی تھی اور مہمانوں کو اور مسافروں کو خود پیش کرتا تھا اور کہتا ہے کہ میرے والد صاحب کہتا تھا کہ یہ اللہ کے مہمان ہے بس اللہ نے یہ ہماری طرف بیجے ہے اور ان کا خدمت جو ہے یعنی یہ ہم پر اب فرض ہے اسی طرح اپنے والدہ کے متعلق اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ میری والدہ بھی بڑی نیک پارسا اور بڑے غریبوں کی ہمدرد یہ نوو تھی اور لکھتا ہے کہ گھر میں وہ روزانہ ایک ایکسٹرا پالتو ایک ہانڈی یعنی وہ تیار کرتی تھی اور کہتے ہیں وہ ہانڈی وہ توڑا توڑا یعنی پرڑوس میں غریبوں میں فقیروں میں وہ روزانہ بانٹا کرتی تھی تو اس کی والدہ میں بھی ایک ہمدردی اور ایک یعنی شفقت اور پیار محبت کا ایک جذبہ غریبوں کیلئے لوگوں کیلئے یعنی وہ موجود تھا تو یہ چیز جب میں نے دیکھی تو حقیقت ہے بچاخن میں جو خدمت خوف کا جذبہ تھا بچاخن میں بھی جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور یہ ہو بالوطنی اور یہ خدای خدمتگار کا جذبہ یعنی یہ اس میں والدین کی طرف سے یعنی وہ آئے تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ہر انسان نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یا یہودی بناتا ہے یا نصرانی بناتا ہے یا مجوسی بناتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ بچے کے کیریکٹر بیڈنگ میں یعنی والدین کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو اس کتاب میں اس کے والدین کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو یقینانا بچا خان کے والدین بڑے عظیم لوگ تھے ان میں غریبوں کیلئے عام لوگوں کیلئے ہمدردی کا جذبہ بہت زیادہ تھا اور یہی جذبہ یعنی وہ پھر بچا خان کی طرف یعنی یہ منتقل ہوا تھا تو حقیقت یہ ہے کہ بچا خان ایک بڑا عظیم یعنی مونسر فخر افغان تھا بلکہ یعنی یقینا فخر ایشیا بھی تھا انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بچا خان کے متعلق اور باتیں بھی کریں گے تب تک والسلام تب تک والسلام موسیقی